پاکستان کا وہ پہلا میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو شخص ہوں جو کہ آپ کو علم نجوم بھی بتا رہا ہے علم العداد بھی بتا رہا ہے آپ کو ہاتھوں کے بارے میں بھی بتا رہا ہے علم العداد کے بارے میں ہمارے لوگوں کو سب سے کم نالج ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ کام اس وقت ڈیٹا سائنس اور ڈیٹا انیلیسز پہ ہو رہا ہے نمبرز پہ دیکھیں آپ صبح اٹھتے ہیں تو نمبر سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے آپ گھڑی دیکھتے ہیں تو نمبر موبائل دیکھتے ہیں تو نمبر کسی کو کال کرتے ہیں تو اس کا موبائل نمبر یا اس کا فون نمبر بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کا نمبر گھاڑی ہے تو اس کا نمبر ہر وقت you are talking about the numbers لیکن آپ اس کو realize نہیں کرتے جوتے کا سائز ہے تو نمبر قد کا سائز ہے تو نمبر بہن کے گھر کا ڈریس ہے تو نمبر بھائی کی دکان کا ڈریس ہے تو نمبر آپ نمبرز میں کھیل رہے ہیں لیکن آپ believe نہیں کرتے کائنات بنی ہی نمبرز کے اوپر ہے میں بارہ بتا چکا ہوں تو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس کسی شخص کا نمبر one two یا three ہے اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو میں اس سے آگے بھی four five six seven eight nine پہ بھی بناوں گا اگر آپ کا نمبر one two یا three ہے تو دو ہزار تئیس آپ کے لیے کیسا ہونے لگا اور ان نمبرز کے اوپر میں بڑی خاصی لمبی بحث کروں گا اور لمبی ویڈیوز بھی آپ کو بنا کے دوں گا آج میں آپ کو صرف یہ جو پریڈکشن دینے والا ہوں کہ دو ہزار تئیس اگر آپ کا نمبر one two یا three ہے تو یہ کیسے ہے ٹھیک ہے جی اب یہ نمبر نکالنا کیسے ہے میں ایک دور پھر آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اپنا منت آف برتھ لے لیں سب سے پہلے کہہ جی منت آف برتھ لے لیں آپ یہ دیکھیں میں یہ تھوڑا سا نا اس سائیڈ پہ کر دیتا ہم جب ویڈیو بنائیں گے نا تو ہم یہ اس سائیڈ منت آف برتھ لے لیں ڈیٹ آف برتھ لے لیں اور آپ دو ہزار تئیس کا تئیس لے لیں پریڈکشن یئر لے لیں ٹھیک ہے اب جیسے دیکھیں میرا منت آف برتھ جو ہے وہ میرا one ہے ڈیٹ آف برتھ میری ٹوئنٹی فرسٹ ہے اور پریڈکشن یئر ٹوئنٹی تھری ہے یہ میں نے آپ کی احسانی کے لیے لیا ہے نہیں ہے میرے میں ایک اگزیمپل دے رہا ہوں کہ سمجھیں میرا ہے اب اس کے بعد میں دو ہزار تئیس کے کلنڈر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو میری ڈیٹ آف برتھ ہے ٹوئنٹی فرسٹ جو آ رہی ہے نومبر کی ٹھیک ہے جی تو میں نے دیکھا میرا منت جو تھا سوری وہ الیون تھا میرا منت جو تھا وہ الیون نہیں تھا الیون تھا میں غلط بتا گیا ڈیٹ آف برتھ ٹوئنٹی ون تھی اور پریڈکشن یئر ٹوئنٹی تھری تھی اب نومبر جو لیونت منت ہے کلنڈر کے اندر اکیس طریق ٹوزڈے آ رہی ہے اور ٹوزڈے کو جو ہے وہ میں جب دیکھتا ہوں تو ٹوزڈے جو ہے وہ ہے دن مارس کا ٹوزڈے دن ہے مارس کا اور اس کا نمبر ہے نو ٹھیک ہے اب یہ دن بھی جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ وہ بھی دیکھ لیں سنڈے کا دن جو ہوتا ہے وہ ون ہوتا ہے سن مندے کا دن ٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مون ٹوزڈے نائن ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے مارس ونسڈے پانچ مرکری اور تھرسڈے تین ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جو بیٹر فرائیڈے سکس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وینس اور سیٹرڈے ایٹ ہوتا ہے سیٹرن ہوتا ہے اور اب لوگ پوچھتے ہیں میرے سے بیچ بیچ کے نمبر آپ کھا گئے ہیں تو وہ کیے تُو اور رہو ہوتے ہیں وہ ہم بعد میں discuss کریں گے ٹھیک ہے اب جب میں ان سب کو add کرتا ہوں 11 میرا month تھا 21 میری date تھی 23 میرا year تھا اور plus 9 میرا جو آ رہا ہے یہ بندے 64 6 plus 4 is equal to 10 اور 0 plus 1 is equal to 1 اب میرا آگیا نمبر 1 لیکن لکی نمبر 1 ہے ابھی ہم یہ نہیں بات کریں کہ month اور لکی نمبر ملانے سے کیا ہوتا ہے ابھی صرف لکی نمبر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے 1 ہو گیا سو میں دیکھتا ہوں کہ 1 جو ہے اس کا یہ year کیسا رہے گا اور اگر آپ کا number 1 آ رہے ہیں تو ایر کیسا رہے گا اگر آپ کا number 2 آ رہے ہیں تو آپ کا کیسا رہے گا اگر آپ کا 3 آ رہے ہیں تو کیسا رہے گا لیکن ابھی ہم صرف بات کریں گے 1 کی اگر آپ کا number 1 آ رہا ہے تو آپ کا یہ کیسا رہے گا اگر آپ نے کوئی ویڈیو اچھی لگتا پھر میں 1 2 3 کی دوبارہ سے ایک بنا کے دوں گا اور اس کے بعد 456 اور 789 پر بھی بات کروں گا اگر آپ کا one آ رہا ہے good things اس میں اچھی چیزیں کیا ہونے والی ہیں اور اس میں دیکھیں ون اب ہے کس کا ون ہے سن کا سن ہے سورج سورج دیتا ہے روشنی روشنی دو کام کرتی ہے اس کی پوزٹیف سائیڈ بھی اور اس کی نگٹیف سائیڈ کے پوزٹیف کیا ہے لکیئر فور یوں اگر آپ کا نمبر ون ہے تو آپ کا لکیئر ہے دوزار تئیس اگر آپ کا نمبر ون آ رہا ہے تو دوزار تئیس آپ کا لکیئر ہے آپ کی تمام سلوشنس آف یور پروپلم آپ کی پرابلم کا حل نکلے گا اس سال آپ کی پرابلم کا حل اس سال نکلے گا اس کے بعد جی بیٹر ہیلتھ اس سال آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی آپ کی صحت جن کا نمبر ون ہے بہت اچھی رہے گی پروگریس آپ اپنے شعبے میں بہت تیزی سے ترقی کریں گے آپ کا ہارڈ ورک جو ہے نا وہ اب آپ کے لئے نتیجے لے کے آنے شروع ہو گیا آپ بہت اچھی پروگریس کریں گے نیم انفیم آپ اگر کسی ایسی فیل میں اس پورس کی پولیٹیشن ہے سپورٹس میں ہے یا آپ فیلم아�ہس ٹری یا درامے سے ہے تو آپ کو نیم انفیم ملے ہی ملے گا سورج کی طرح چمکیں گے کیونکہ آہ رہا ہے سورج آپ سورج کی طرح چمکیں گے سورج کی طرح لشنی دیں گے سکس آپ کو اپنے پروجیکٹ میں سکس ہوں گے کیوں سورج gotta rather one& Saura سورج تو آپ نے سورج کی طرح چمکنا ہے پروگریس ان ایک اکیڈیمک ایرز اس سال اگر آپ پڑھائی میں سی ایس ایس کرنے جا رہے ہیں کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزیم دینے کا ارادہ ہے دوزار تیس میں میری بہنوں نے کہیں نے پوچھا جی میں سی ایس ایس کر لوں نمبر بان اگر آپ کا نکل کے آ رہا تو آپ کر لیں آنکھیں بند کر کے کر لیں کامیابی آپ کے قدم چومے گی یہ آپ کی ایک لیے گرنٹی ہے کیونکہ آپ ہے سورج سورج کی طرح آپ نے چمکنا ہے آپ نے روشنی دینی ہے سورج کیا دینی ہے روشنی وہ روشنی کیا دینی ہے نبادات فصلیں آپ کے دن بر کے کام یعنی کہ آپ کی پوزیٹیوٹی میں اضافہ کر رہی ہے ٹھیک ہے پوزیٹیو چینج ان آل ایریاز آف یور لائف آپ کی زندگی کے تمام ایریاز کے اندر پوزیٹیو چینج لے کے آ رہا ہے نیو کنیکشنز نئے تعلقات بنیں گے جی جن لوگوں کو سوشل نیٹ ورکنگ نہیں آتی تھی وہ آپ سیکھ لیں گے ان کے بڑے اچھے تعلقات بنیں گے اب کوشنز اور ایڈوائز کہہ لیں یا کوشنز کہہ لیں یا احتیاط کہہ لیں وہ کیا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ بہت زیادہ پروگریس کریں گے اپنے شعبے میں اپنی فیلز میں اپنے اوبجیکٹیو میں اپنے کیریئر میں تو وہاں پہ آپ کے لئے سٹریس اور سٹریچ آئے گا وہ آپ نے نہیں لینا سٹریس نہیں لینا بی کول اینڈ کام رہنا ہے آپ کو بہت زیادہ سٹریچ اینڈ سٹریس آئے گا آپ نے اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا اپنے آپ کو سٹریچ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت حد تک لچک دکھا سکتے ہیں لیکن اس کا اپنی کمپنی کو اپنا پسینہ دیں خون نہیں کمپنی کو پسینہ دیں خون نہیں دوسرا کیپ یورسیلس انگزائیٹی انڈ فیر کیپ یورسیل اوے فروم انگزائیٹی انڈ فیر ڈھرنا نہیں ہے اصل پہ لوگوں نے باپ سے ڈھرنا ہے آپ نے نہیں ڈھرنا لوگوں نے کہنا ہے یار یہ تو کر جائے گا آپ نے کر جانا ہے لیکن اس میں آپ نے اوبر نہیں ہو جانا اپنے کام کو اتنا جتنا آپ نے کرنا ہے اتنا کرنا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بتاؤں گا نمرالوجی کے بارے میں نمبرز کے بارے میں آپ کو علم العداد کے بارے میں یہ مسلمانوں کا علم ہے یاد رکھئے گا کلندر مسلمانوں نے دیا اسلامی کلندر مسلمانوں نے دیا زیرو کی صحیح امپلیکیشنز عربیوں نے دی انہوں نے بتایا جی زیرو کان کا استعمال ہوتا ہے بے شک اس سے پہلے وہ انڈیا میں یا اس سے پہلے وہ آریاؤں میں یا اس سے پہلے یونانی استعمال کرتے تھے صحیح ہم نے بتایا کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے کائنات بنی علم العداد کے اوپر ہے آپ کی تصمیہ جو ہے وہ علم العداد کے اوپر ہے آپ کے نمازیں علم العداد کے اوپر ہے آپ کے فضائف ہیں آپ فجر پڑھیں نا جی چار اکات نہیں پڑھ سکتے نا کیونکہ اللہ نے دو رکعت دیا مغرب تین رکعت دیا مغرب آپ کر سکتے ہیں چار اکات ہر چیز نمبرز کے اوپر ہے قرآن چہزار چھ سو چھ سٹھ آیا آت ہے نمبرز کے اوپر ہیں قرآن پہ تو کتنی ریسرچ ہوئی ہے سکریہ